اور سمڈے گا سے بڑی خبر اس وقت ہاکی کے میدان سے گیارہوے نیشنل جنئر ہاکیٹ چیمپنشپ میں جارکنڈ کی بیٹیوں نے کمال کر دیا ہے مہاراسترہ کو تین ایک سے حراکت جارکنڈ کی ٹیم اب فائنل میں پہنچ گئی ہے تو ایک بہت بڑی خبر اس وقت کی میجبان جارکنڈ کی ٹیم نے آخر میں کمال کیا سیمی فائنل میں مہاراسترہ کو تین ایک سے ماد دی اور فائنل کا سفر تیہ کر لیا ہے اب پوری امید ہے کہ جارکنڈ کی ٹیم پچھلے بار جو گلیتہ ہوئی تھی اسے سبق لیتے ہوئے اس بار فائنل اپنی جھولی میں ڈالے گی فائنل کا مقابلہ اپنے نام کرے گی جارکنڈ کی بیٹیاں یہ پوری امید تو دیکھیں تصویرہ آپ کو دکھا رہے کس طریقے سے یہ بہتی رومانشک مقابلہ ہوا اور اس میں اپنے نیچرل کھیل کا پردرشن کیا جارکنڈ کی ٹیم نے اور مہاراسترہ کو تین ایک سے مات دی جو کہ عام طور پر جارکنڈ کے جو مہیلہ کھلا رہی ہے وہ بہت ہی آکمک طریقے سے میچ کھلتی ہے تو کافی اگریسن پورے ٹیم میں اگریسن دیکھنے کو ملا اور اسی اگریسن کا فائدہ اٹھاتے ہوئی مہاراسترہ سے مجبور ٹیم کو تین ایک سے مات دینے میں کامیاب رہی ہیں جارکنڈ کی بیٹیاں اور اب فائنل میں مقابلہ ان کا ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ ان کے سامنے فائنل میں کون پہنچے گا جو تین ہوگا دوسرے سامنے فائنل میچ کے پرنام کے بعد تو پہلے سامنے فائنل میں جارکنڈ نے مہاراسترہ کو مات دی اور فائنل میں جگہ بنائی اور اب دوسرا مقابلہ ہونا ہے دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون سی ٹیم فائنل تک پہنچ سی اور اسی کا سامنہ جارکنڈ سے ہوگا تو بہت بڑی خبر جس اجساہ کے ساتھ اس چمپننشپ کی مجبانے جارکنڈ کر رہا ہے اس اجساہ کو دوگونہ کرنے والے خبر آگئے اس وقت مہاراستر کو تین ایک سے شکست دی ہے جارکنڈ کی بیٹیوں نے جارکنڈ کی ٹیم نے بہت ہی شاندار کھیل کا پرزشن آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر کتنی شاندار طریقے سے یہاں پر جارکنڈ کے کھلاڑے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور پر ایگریسن کے ساتھ کھلایا ٹیم نے کہیں بھی دبنے کی کوئی گنجاش نہیں تھی کیونکہ سیمی فائنل تک کا مقابلہ تو تیہ کر لیا جاتا ہے سیمی فائنل کے بعد سے اب ایگریسن ہی آپ کا کام آتا ہے اور دیکھیں اس میچ میں یہ ایگریسن کام آیا تین ایک سے مادی مہاراسترہ کو تو یہ بہت بڑی خبر ہے اور یہ سچ میں ہاکی کی نسری سمڈگا میں یہ میچ چل رہا ہے اور اس میچ اور دیکھیں خبر یہ بھی ہے کہ ہریانہ اور جارکنڈ کے بیچ میں فائنل مقابلہ ہوگا ہریانہ نے چندگڑ کو مات دے دی ہے یعنی کہ دوسرے سمی فائنل میں ہریانہ کو جیت ملی ہے پہلے سمی فائنل میں جارکنڈ کو جیت ملی ہے اب یہ دونوں ہی کے بیچ میں مقابلہ ہوگا تو سوچئے بہت ہی جبرجست مقابلہ دیکھنے کو ملے گا ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ ماری چھوڑیا بیٹوں سے کم ہے اور یہ ہریانہ ہریانہ کے جو ملائیں ہیں اس دوران کھیل کے کشیت میں جبجست پرفارم کر رہی ہیں اور ہاکی کے جو ٹیم ہے ہاکی کے کشیت میں بھی بہت ساری ملائی کی لادی جو ہیں وہ کافی شاندار پرشن کرتی رہی ہیں تو مقابلہ بہت دلچسپ ہوگا اور دوسرے اور جارکنڈ کی ہماری بیٹیاں بھی اس وقت ملائی کی ٹیم میں شامل ہو رہی ہیں اور اپنے کھیل سے پروائید کرنے سب کو تو نشیت طور پر مقابلہ بہت ہی شاندار ہونے والا ہے اور کافی روانشک مقابلہ ہوگا جارکنڈ کی ٹیم نے مہاراستہ کو تین ایک سے مادیا اور دکھا دیا ہے سنکیت دیا دیا ہے بتا دیا ہے کہ وہ کس طریقے سے فائنل کو میچ میں بھی اپنے اگریسنٹ کو برقرار رکھے گی تو برقرار رکھنے کے لیے ہی اس اگریسنٹ کے لیے اور اس ٹیم کو کافی فائدہ اسی کا ملائی اپنے اگریسنٹ کا فائدہ ہی اس ٹیم کو ملائی بہت بڑی خبر اور سوچیں دیوالی دیوالی سے پہلے دیوالی منانے کا موقع دیا ہے جارکنڈ کی بیٹیوں نے اب جارکنڈ میں جمپ کر پٹھا کے چھوٹیں گے جمپ کر آتش باجی ہوگی جمپ کا جشن مانے گا یہ دیوالی کی سوگات ہے بس انتظار ہے فائنل کے مقابلے کا اور فائنل کے مقابلے میں ہریانہ کے ساتھ مقابلہ ہونے جا رہا ہے جارکنڈ کا اور ہم سیدھا رکھ کرتے ہیں ہمارے سہیوگی آشیس کا جوانسہ سیدھا جڑ رہا ہے سمڈے گا سے آشیس نشی طور پر ایک بہت بڑی خبر آگے سمڈے گا سے دیوالی سے اینڈ پہلے دیوالی کے موڈ میں تو لوگ تھے ہی لیکن جھومنے کا ناچنے کا گانے کا موقع دے دیا ہماری بیٹیوں نے جس طرح سے آج ہماری بیٹیوں نے سیدنی کی طرح آنکھ پہلا اور مہاراست کو ازم قراری شکست دی تین ایک سے ہرائیا اور فائنل اپروس کیا نشیط روپ سے یہ جھارکنڈ کے لیے سمڈے گا کے لیے بہت بڑی سوگات ہے دیوالی کی سوگات ہے اور کل جب فائنل میں ہریانہ کے ساتھ ہماری بیٹیاں اترے گی تو اسی دم خم کے ساتھ اترے گی اور اس بار نشیط جیس طرح سے جھارکنڈ کے بیٹیوں کا روک ہے اور کھتا بھی اپنے نام کرے گی اور جھارکنڈ کا نام پھورے بشوستر پر روسم کرے گی جی آپ کھیل دیکھ رہے تھے لگتار کھیل کے دوران جو ہماری بیٹیوں تھی کیا اگریسنڈ میں تھی یا ڈیفینڈنگ کیسا کھیلاؤ رہا ہے حالانکہ ہم تو جانتے ہیں کی اگریسنڈ کے لئے جانے جاتی ہیں تو کیسا رہا تھا مقابلہ اور کب کب کیسے کیسے گول کیا ان لوگوں نے کچھ جانکاری دیجئے درشک اترے گل سکھ ہیں جی بلکل ہماری بیٹیوں نے جس طرح سے آج سورو سے مہاراشتہ میں چڑھائی کرتے ہوئے کھیلاؤ ہے اور ہمارے جھارکنڈ کی بیٹی کاجل نے لگتار دو گول مارے اور اس کے بعد یہی گول ہمارے لئے سنجیونی کا کام کیا ڈی پی کا نیک بول مارے اور ٹیم ہماری مہاراشتہ پر خطہ حاصل کر سکی تو نشیط روح سے آج ہماری بیٹیوں نے جس طرح سے چل کر کھلا ہے یہی روح ان کا ہماری بیٹیاں ڈانس کر رہی ہیں لانچ رہی ہیں اور پوری طرح سے پورے میدان میں اتصال کا محول ہے اور یہ محول کل اور امن کے ساتھ رہے گا جب ہماری بیٹیاں ہیتاب حاصل کرے گی جی دوسرے سنیم فیرم لے پائیں گے تو دوسرے سنیم فیرم کیا ہوا تھا آج جو سنیم فیرم مہاراشتہ آج جو سنیم فیرم ہریانا اور چنڈگر کے بیچ کھلا گیا ہریانا کے ٹیم نے بلکل چڑھ کر چنڈگر کو ہر آیا اور پیچھلے بار ہی یاد ہوگا سرزونیر جو مارچ میں ہوا تھا اس میں ہریانا کے ساتھ ہماری بیٹیوں نے فائنل کھیلا تھا اس بار ہی بلکل وہی سین بن کر آئے ہیں کہ ہریانا کے ساتھ ہماری بیٹیاں یہاں فائنل کھیلے گی لیکن پیچھلے بار ہماری بیٹیوں نے چھوک کیا تھا لیکن اس بار جس طرح سے ہماری بیٹیوں نے ایگریشیو ہو کر کھیلا ہے نیشی ترو سے کل ہریانا کو ہر آئے گی اور ہتاب اپنے نام کرے گی جی پنگج جس طریقے سفر رہا ہے سفر کو آپ نے بہت ہی قریب سے دیکھا ہماری بیٹیوں کے تو کیا کوئی ایسی چیز جو نکل کر جو کی بہت زیادہ آپ کہیں جو جو ان کا پلس پوائنٹ یہ ایکس فرکٹ کیا سکتے ہیں جس کے بعد ہم مان سکتے ہیں مان سکتے ہیں کہ اب جتنا تا ہے دیکھیں پیچھے کچھ تصویریں آ رہی ہیں ہم چاہیں گے ایک بار دشکوں کو آپ دکھائیں آشوی سکتوں کے نشری طور پر یہ موقع جو ہے یہ بڑا شاندار ہوتا ہے دیکھیں یہاں تصویریں ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں اور دیکھیں صدی تصویریں ہی یہ دیکھیں کس طریقے سے اپنے کوچ اور جو سہ کوچ ہوں گے یا پھر جو دکھا رہے ہوں گے ان کو کس طریقے سے پیر چھوکر انہیں سمانت کرتے ہوئے دیکھیں پیلی جرسی شاندار پیلی جرسی اور ساتھ میں نیلے کا جو کمیناسن ہے ٹیم انڈیا کا کہیں نہ کہیں ایک جلک اس میں دیکھتی ہے اور اب تو جارکن کی بیٹیوں کے بغیر مہیلا ہوکی ٹیم کے آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے تو دیکھیں یہ کہیں نہ کہیں تصویریں بہت کچھ بیعا کرتی ہے ایک تو جرسین کا دیکھ اتنا شاندار پیلا ایک دم دمکتا ہوا سونے کی طرح سونہ پیانی ہو دھانی ان کا کپڑا ہے اور بلو کا اس میں جو سیڈو آپ دیکھتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ٹیم انڈیا کو دکھاتا ہے ٹیم انڈیا جو بلو جو ٹیم انڈیا کا ہے وہ درشاتہ ہے جو دکھاتا ہے کہ اب جارکن کی بیٹیوں کے بغیر ٹیم انڈیا پوری نہیں ہوتی ہے اور دیکھیں تصویریں دکھا رہے ہیں آپ کو لگاتا ہے دیکھیں اس جوش کو دیکھیا اس جیت پر کے خوشی کو آپ دیکھئے محسوس کیجئے اس وقت اس سمڈے گا میں کیا ہو رہا ہوگا ہم آپ کو سیدھے تصویر دکھا رہے وہاں سے اور ہم نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ اس سے چنپنشپ کا ہر ایک پہلو ہر ایک جانکاریاب تک پہنچائیں گے ہمارے سوڑی آشیس بھی لگاتا ڈٹے رہے جمع رہے بتاتے رہے ایک پل پل کی خبر کو اور دیکھیں آج وہ گواہ بنے ہیں اس سیمی فائرل مقابلے کے جس کے بعد سے اب تین چھارکنڈ فائرل میں پہنچ گئی ہے تو وہاں سے فائرل میں ایک سنکیت جو ملا ہے آج مہارشتہ کے ساتھ دیکھیں دیکھیں یہ جو ترک رہے پیر یہ اتصاہ والے پیر ہیں یہ آتنی شواس والے پیر جو ترکن آپ دیکھ پا رہے ہیں اور آشیس ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لگتار آسیس سے جانیں گے آشیس اگر اس مومنٹ کو ہم آپ کے جرے سننا چاہیں گے کہ کس طریقے سے میچ ختم ہوا جو آخری گول داگا گیا تھا اس کے بعد جیسے ہوتر بجا جیسے سیٹی بجی کہ اب میچ ختم ہو گیا ہے میچ کے نتیجے گوست ہو چکے تھے اس کے بعد کا جو نظارہ تھا اس کو آپ کی جوانیم سننا چاہیں گے آپ ایکسپیس کیجئے درشکوں کو بتائیے اس باہول کے بارے میں سننا چاہیں گے اور چھتاب اپنے نام کرو آج جو جیسے ہوتر بات یہاں کا محول تھا بلکل پھولی بھی ایک پاتھ ہو رہی تھی دیوالی بھی ایک پاتھ ہو رہی تھی پورا کھوسی کا محول تھا اور بلکل سبھی جھومنے لگے پنکج ہشیس تو ایک بار اتحاس دورانے کے قریب ہے پھر سے دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہیں اس بار لیکن پچھلے اتحاس کو پلٹنے کا دارمدار جھرکن کے بیٹیوں پر ہے کتنی وہ اتحاس کتنی آتمشواس ان میں ہے کہ اس بار پچھلے گم کو بھولا کر وہ اس بار تو کم سے کم اس فائنل کے مقابلے کو وہ جیت لیں گی کیا کچھ جانکاری مل پائی کیا کچھ کہا ٹیم کی کیپٹن نے یا ٹیم کے کوچ نے ٹیم کے کیپٹن جو ہے دیبتی کلوس کے ساتھ ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ آج رات میں وہ بیٹھ کر رن نیتی ہریانہ کو کس طرح سے ہرانہ ہے کوچ نے بھی یہی کہا کہ ایک نئی رن نیتی کے ساتھ ایک فریسنس کے ساتھ کل میدان میں اتریں گے اور ہریانہ کو نشید روح سے سکت دیں گے تو یہ ایک رن نیتی ہے جو یہ اپنے تک رکھیں اور نشید روح سے نئی رن نیتی نئی ججوے کے ساتھ کل میدان میں اتیم اترے گی تو نشید روح سے ہریانہ کا بھی چھکے چھوڑ جائیں گے شکریہ اپنے بہت بڑے خبر دی شکریہ آپ کا اپنے ہر جانکاری دی سمیت سے جڑی ہوئی اور نشید طور پر آپ بھی تیارے کیجئے فانل کو لے کر فانل میں بھی آپ کے جری ہمیں گوڑنیو سننا ہے اچھی خبر سننا ہے ہمیں ٹیم جھارکن کی جیت کی خبر سننی ہے تو شکریہ آپ کا عاشی سماسہ جڑے رہے آپ جانکاری آپ نے دی بہت شکریہ آپ کا عاشی سماسہ جڑے آپ تمام جانکاری دی کل آپ سے امید ہوگی پوری کیونکہ ہم آپ کے موہ سے وہ گوڑنیو سننا چاہتے ہیں بہت شکریہ عاشی سماسہ جڑے آپ لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا